موسیقی 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 ہے ایک منڈی میں لگ بگ ایک پرکار کا ہی کرشی اپج ہوتی ہے کچھ لوگ بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ وہیں رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پچھڑ جاتے ہیں ایسا کیوں اس کا بجہ ہے آپ کا گرہ ہے آپ کی راشی راشی اور گرہ آپ کو موافق ہے آپ سے میچ کر رہے ہیں آپ جبردست کام کرتے ہیں اور اس کے اندر میس میچ ہوتا ہے تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو دوستو اس لیے یہ شو بہت دھیان سے سمجھیں بارہ راشیوں کو بھارتے جوتش میں چار تتو میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اگنی تتوی وائیو اور جل پانچوان تتو آکاش چار تتو میں ہی سمہابیشت ہوتا ہے پہلا اگنی تتوی میش تین راشیاں میش شنگ اور دھنو راشی آج آپ کے لئے دن سمباتم مشرت رکھ لے کے آ سکتا ہے ایک قدم آگے ایک قسم پیچھے آگی احساسیتی رہے گی کروں نہ کروں گروہ جاؤں دیکھ لوں سمجھ لوں اس طرح کی پریشانی رہیں گی بارہ سے ایک بجے کی بیچ میں رکھی ہے تک ساب دھانی دو چھے دس یعنی برششف کنیار مکر راشی آپ کے لئے دن سمباتم مفید نہیں ہیں پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں لیے گئے ایک بار پونہ جات لیں وششکر ایک سے دو بجے کی بیچ میں کہیں مجھ جائیے تین ساب گیارہ یعنی میتن طولار کم راشی مشت رک کی طرح اشارہ کر رہی ہیں دو سے تین بجے کی بیچ میں بچ کر رہی ہے چار آٹ بارہ یہ ایک کرک برششک اور مین راشی آپ کے لئے دن سمباتم مفید رہے سکتا ہے اچھا رہے سکتا ہے لاپ کمانے کسیتی میں رہ سکتے ہیں لیکن تین سے چار بجے کے بیچ میں رکھنی ہے آپ کو اترکت ساب دھانی دوستو مہترپون یہ ہے کی کیا آپ کمارے ہیں یا نہیں راشیوں کے ادھار پر بہت دھیان سے رکھئے جی اکلے جی جی کنل عجی جی تو یہ تو ہم نے کنل عجی جی سے جانا کہ آج راشیوں کے حساب سے آپ کا راشی فل کیا ایسا رہ سکتا ہے widow راشیوں کا کس سمیony سابدان رہنے کے ضرورت ہے ٹریڈنگ میں اب یہاں سے آگی بڑھیں گے اور کنل عجی جی سے بات کریں گے کمینتی بازار کے اوپر کنل عجی جی ہی سے بات کریں گے کمینتی بازار میں 격 کرشی فصلوں کی تو کرشی فصلوں میں ہم نے حال ہی میں کچھ کرشی فصلوں میں دیکھا ہے جن میں تیجی بنتی بھی نظر آئی ہے ان میں سے ایک ہے کیسا سیڈ کیسا سیڈ میں ویدہ بزار میں دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے اچھال دیکھنے کو ملا ہے جو کیسا سیڈ کا ویدہ بزار اٹھاون سو سے لے کر انسٹھ سو کے رینج میں ٹریڈ کرتا نظر آ رہا تھا اب وہی ویدہ بزار باسٹھ سو، تریسٹھ سو کی اوپر نکل چکا ہے آپ کی کیا رائے رہے گی کیسا سیڈ کی اوپر آگے کیسا سیڈ میں کیسا رجحان رہ سکتا ہے دیکھیں کیسا سیڈ کے اندر R&D کے اندر پائپ لائن بہت ٹائٹ ہے سٹاپ کے اندر کمی بتائی جا رہی ہے اور کیسا سیڈ کے اندر آگے بھی تیجی کی سمبابنائیں بن سکتی ہیں اور یہ جو تریسٹھ سو پچاس کے آس پاس کا جو بھاو ہے یہ اور بھی تیجی کی اور اگرے سر ہو سکتا ہے تو کیسا سیڈ کے اندر بکوالی کرنے سے بچنا چاہیے جی اکلیس جی تو کرنل عجی جی کی مطابق کیسا سیڈ کا ویدہ بازار آگے تیجی دیکھنے کو مل سکتا ہے بازار اور وہاں کی ٹائٹ بتائی جا رہی ہے کیسا کی سٹاک بھی نہیں ہے اور اس بار جو اتپاد آنا ہے وہ بھی کم ہی بتایا جا رہا ہے جس کے مندے نظر کرنل عجی جی کے مطابق کیسا سیڈ میں آگے تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ سے کرنل عجی جی بات کریں اگر کورٹن کی کپاس کی تو کپاس میں ہم نے حاضر منڈیوں میں تو دیکھا یہ کہ جو قیمتے ہیں کافی اٹریکٹیو بنی ہوئی ہیں اچھی کاسی آکرشت ہیں اور اس بار کپاس نے کسانوں کو کافی اچھا منافع بھی دیا ہے جیسا آپ نے پہلا ہی بتا دیا تا مارکٹ ایم سیڈ کے مادھیم سے کہ کپاس میں تیجی دیکھنے کو بھی نہیں تھی آپ کی اس سمیں پریڈکشن صحیح نکلی تھی اور اس کا لاب اب کسان اور ویپاری کما دیکھ بھی رہے ہیں اب یہاں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جب آپ نے بتایا ہے کہ اچھی تیجی آئے گی آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھی تیجی کے بعد منڈی بھی آنی ضروری ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کپاس میں یہاں پہ کچھ منڈی کی سمبھاونا بنتی نظر آ سکتی ہے اکھلے جی آپ کو یادوں کا CCI نے کوٹن کا ایک انمان دیا تھا شروعاتی سیزن میں ستمبر عقوبت دو آجار اکیس میں اور جیسے ہی جو سیزن چالے ہوا تو کوٹن کے اندر تو تین کروڑ اکسٹھ لاکھ بیلز کی بات کہی تھی اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تا ہے کہ بوسم کی مار کی کیلکولیشن سمبھاتا ہے کہیں کوئی دکت ہو رہی ہے اور یہ تین تین اکسٹھ کا جو یہ آقڑہ جو CCI نے دیا ہے اس کے اوپر ہم سہمت میں نہیں ہیں اس کے اندر پندرہ سے بیس پرتیشت کی گراؤت اچھی کولیٹی کا تو مال ہی دیکھنے کو سمبھاتا اس بار کم ملے اور وہی ہوا کی ابھی ادھی کل ہی جو CCI نے جو آخرے دوبارہ ریوائید آخرے درشائے ہیں اس میں بارہ لاکھ گانٹ کا کم اتپادن دکھایا ہے اپنے پچھلے انمان کے حساب سے تو ایک بات پونہ ہے فاننیشل اسٹرلوجی اور فنڈامنٹل انیلیسس کی جیت ہوئی ہے اس میں جیت اور ہار کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ہر وقتی کو اپنا انمان لگانا اور اس کا بجاروں کا وچلیشن اور آقلن اسی حساب سے کرنے سے یہ آپ صحیح ٹرینڈ کو پکڑ سکتے ہیں اور کورٹن کے اندر بھی جو ایک گریڈ کی کولیٹی یعنی اچھی کولیٹی کا کورٹن ہے وہ بجاروں میں اس بار بہت کمی ہے جبکہ داگی کورٹن چیپنگ وام کی گڑے کی وجہ سے کہلیں بے موسم برسات کے پلے کہلیں کھڑی فصلوں کو نقصان کے وجہ سے کہلیں تو اس بار کورٹن کے اندر پریشانی بھی آئی ہے اور انتاراستی بجاروں کے اندر بھی کورٹن کا جو ہے وہ اتپادن کم مانا گیا ہے یدی اپی اس میں مشرت ہے یدی آسٹریلیا اور پاکستان کو دیکھیں وہاں پر تو کورٹن کا اتپادن اچھا ہے لیکن بھارت اور امریکہ کے اندر کورٹن کا اتپادن کم ہے اور وشیش کا جو جین ہے چائنا کے اندر بھی جو انہوں نے اپنا ریجر بنایا تھا کورٹن کا اس کے وجہ سے بھی کھریداری کے لیے اس کو کبھاویت کیا جا رہا ہے تو کل ملا کے کورٹن کی سٹی اب بلکل دورہائے پہ آ گئی ہے کہ اس پوزیشن کے اندر اب کیا کیا جائے ایم سی ایکس کے اوپر بھی کورٹن کے اندر جو 20 جنوری سن 2022 یعنی کل سے کورٹن کے اندر مارجن کی بڑھوتری کی گھوشنا کر دی گئی ہے یہ تین پرتیشت ادھک اب ادھک کورٹن کی کوئی سیلنگ یا بائنگ کرے گا ایم سی ایکس کے اندر تو تین پرتیشت ادھک وائدے اس میں اس کو مارجن جمع دینا پڑے گا یہ بھی گھوشنا ہو چکی ہے تو کل ملا کے مجھے لگتا ہے کہ اب کورٹن کے اندر کچھ چھہراؤ آنے کی سمبھاؤنہ بنتی ہے آنے والے ایک مینے کے اندر لگ بگ 20 سے 25 دن کے اندر بہترپون پریورتن آنے کی سمبھاؤنہ بنتی ہے یاد رکھنا دوستو جدی پیٹ بھرنے کے بعد آپ نہیں اس کو حاجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر کھانا پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے آپ اچھا کھائیے اچھا بچائیے تب ہی آپ کا بڑی سوست رہے گی اوپری اس طرح کے اوپر پورا لاب ملنے کے اوپر بھی لاب جدی آپ نہیں بک کرتے ہیں تو یہ بیعبار کے نیموں کے خلاف ہے تیجی اچھی تیجی بہت تیجی بہت تیجی لیکن ایک سیما کے بعد میں آنے کے بعد میں کچھ منافع وصولی کرنا لاجمی ہوتا ہے مہنگا آتا ہے مہنگا دکھتا ہے اگر آپ نے اچھی نیچے بھاؤں میں لے رکھی ہے تو اس کے اندر منافع آ رہا ہے آپ کو بہت شاندہ چالیس پرتیشت کا بھی منافع پچاس پرتیشت کا منافع کرشی جنسوں میں بہت بڑا مانا جاتا ہے سینٹ کا جو بھاؤ ہے آئی سی کے اندر وہ بھی ایک اچھا all time high ہے جو پچھلے لگ بھت دس سالوں کا سب سے اچھتم بھاؤ ہے تو یہاں پر کچھ منافع وصولی کی سنبھاؤنائیں اسے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کتنی ہوگی اور کب واپس اور تیجی آئے گی اور بہت تیجی ہم بچھے شو لے کے آئیں گے لیکن میری یہی رائے رہے گی اس لیبل کے اوپر کچھ منافع لے لینا چاہیے جی اکلے جی ہی سکھ کرنا لے جی بات کریں گر مسالوں کی تو مسالوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی شاندار بڑت بند تھی نظر آ رہی ہے آپ بھی مسالوں میں positive ہی ہیں آپ نے ایک مسالہ ایسا ہے جس کے اوپر آپ نے بہت ہی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کافی شاندار بڑت رہے گی وہ تھی لال میٹس لال میٹس میں آپ نے کافی مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا مارکٹ ایم سی وی کے مادیم سے کہ لال میٹس میں آگے تیجی کی سمبھاونا ہے لال میٹس میں دعو لگا کر چلا جا سکتا ہے اور آپ کی اس صلاح کا لاب کافی درشکوں نے اٹھایا بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ لال میٹس کے جو ایکسپورٹ ہے اس میں بھاری اچھال دیکھنے کو ملا ہے آپ کا کیا ماننا ہے لال میٹس میں آپ آگے بزار کیسا رہ سکتا ہے دیکھیں ہمارے لال میٹس کے ویپاریوں کو یا کسانوں کو چین کے اوپر یعنی چائنہ کے اوپر نظر رکھنا اچھت رہے گا کیونکہ چائنہ میں اس بار 20% کم لال میٹس کا اتھا بادن ہوا ہے اور وہاں پہ تیوہاری سیزن بھی ہم آنے والا ہے ایک مہتوپن باگ دوسرا جو چائنہ ابھی تک بھارت سے لال میٹس کا امپورٹ نہیں کیا ہے کیونکہ چائنہ کے جو بھاؤ ہیں اور بھارتیے بھاؤں کے اندر کچھ بھارت کے اندر جب لال میٹس کے دام خوش گھٹیں اس تو اس وقت وہ بائنگ کریں تو کل ملا کے ایک تو چائنہ کے اوپر نظر رکھنے ہوتیت رہے گی دوسرا مہتوپن یہ ہے کہ جو اس بات جو فصل آ رہی ہے اس میں داگی فصل زیادہ ہے تیسرا مہتوپن یہ ہے کہ پچھلے لگ بک تین سالوں سے چار سالوں سے لال میٹس کا ایکسپورٹ کے اندر دونے سے بھی ادھیکہ اجافہ ہوا ہے تو کل ملا کے لال میٹس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر تیجی کا ہی رکھ رہنا چاہیے اور یادی جو دہرے سے مال رکھ لیتے ہیں یادی تیجہ کا ایک پر نظر دیکھیں لال میٹس کی جو ایک سو 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 روپے کی بھاو کی جو سیس تھی وہ آج ایک سو پچھتر روپے کے آس پاس بھی بکھی ہے اور جو ہلکی تھی وہ اس میں کی اندر بھی جبردست منافع بھی ملا دیوالی کے سیزن کے اندر جب اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا آتا لال میٹس کو اس وقت ہم نے یہی کہا کہ اس کے اندر تیجی بننے والی اچھی بننے والی اس کو دھیان سے رکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ فروری مارچ کے تک کوئی آدھک رہا ٹائم نہیں ہے آج انیس تاریخ ہو گئی ہے جنوری کی ڈیڑھ سے دو مینے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ سال کے اچھتاں بھاو لال میٹس میں بننے کی پوری پوری سمبھاونا بنتی ہے گوارتالابیہ کی فائننشل ایسٹالوجیز اور فنڈامنٹل انیلیسس کا یہ صحیح پریاست ایک ایسا پریاست ہے جو آپ کو ہمیشہ اگری منومان دیتا ہے تیجی میں تیجی کرنے والے مندی میں مندی کرنے والے جو کاروباری ہیں یا وشیشک ہیں وہ اکثر پریشانیاں کا سبب زیلتے ہیں میں تو پون یہ رہتا ہے کہ نچلے سطر پر جو فنڈامنٹل انیلیسس ایسی مجبوط ہے آپ کو اگری منومان لگانے میں آپ سکشم ہیں تو نچلے اس طرح کے اوپر لگائیے آپ اوپر کے اس طرح پر جب بجار آلڑی چل پڑتے ہیں اس کے بعد میں پھر سپر تیجی کہنا یہ دونوں طرف سے پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے تو دوستو یہی میرا کہنا ہے کہ اس چینل پر بنے رہیے اور فائننشل ایسٹالوجی کی جو وشیشتہ ہیں جو ہماری سبھیوں پرانی تیسٹیڈ میتھالوجی ہے اس پہ اپر ہم کام کرتے ہیں اور آپ کو پسند آتا ہے تو پروگرام کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اپنے اس مطروں کو بھی یہ پروگرام آگے فارورڈ کریں تاکہ ان کو بھی بھارتیہ جوتیش بھارتیہ فائننشل ایسٹالوجی کی طاقت سے انہوں بھی روبرو ہو سکیں یہ اکلیج جی جی کنل جی یہ سے کنل جی جی کریں اگر نون اگری کمٹیس کی طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونا چاندی کچھا تیل کا بزار کافی اٹھا بٹک والا بن چکا ہے سونے چاندی میں کنل جی جی آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دن ڈالر تیج رہتا ہے سونے چاندی میں گراؤت رہتی ہے ڈالر گراؤت گی اور جاتا ہے تو سونا چاندی اٹھتا نظر آتا ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے سونے چاندی کا بزار ابھی کیا ایسی ایک سیمید دہر میں رہنے والا ہے دیکھیں سونے چاندی کے اندر روپی ڈالر کا مومنٹ بھی کافی مہتر پون اپنا روح لادہ کرتا ہے اور کل بھارتی روپیہ نے اپنے ملٹی ویک لوش بھاو دکھائی دیئے تھے اس کے اندر اور آج بھی کوئی بہت زیادہ اس میں ایمپرومنٹ نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کاریمنٹ اٹھارہ سو سولہ ڈالر کے آس پاس گولڈ کا بھاو تھا اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پہ ہم کھریداری کی امید نہیں رکھتے ہیں اور آج اٹھارہ سو بارہ ڈالر کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے سونہ تو گولڈ کے اندر مجھے کوئی بڑی تیجی کی سمبھاؤنا نظر نہیں آتی ہے یہاں پہ بکوالی کی سمبھاؤنا عدیق بنتی ہے اور یہاں سے کھریدنے سے بچنا چاہیے یہی میں نے کہا تھا اور یدے بھی کل ایک پرٹکشت مو بھی دیکھا گیا بولین کے اندر سونہ بلکل فلیٹ رہا لیکن چاندی نے ایک طرفہ لمبی چھلانگ لگا دی اور کافی لوگوں کے سٹاپ راس گئے کیونکہ جنہوں نے چاندی کو شورٹ کر کے مطلب شورٹ کیا تھا یعنی بکوالی کی تھی جو سونے کے برخلاف تھی تو سونے نے اپنی تیجی نہیں دکھائی جبکہ چاندی نے جبردس تیجی دکھائی دو سے ڈھائی پتیشت کی ایک طرفہ چھلانگ دیکھی اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ اوپری سروں کے اوپر منافع وصولی کی سمبھاونہیں کبھی بھی بن سکتی ہیں تو تھوڑا سازنان رہنا چاہیے یعنی کل کسی نے خریدا تھا نکلے سر پر چاندی تو آج اس کو بکوالی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ایک اچھا منافع ملنے پہ ہمیشہ منافع لینے میں ہی بڑھائی رہتی ہے ایک اور میں تو کن بات سونے اور چاندی کے اندر بہت تیجی سے والیٹریٹی ہوتی ہے تو اس میں اپنی شمتاؤں کے ادار پر یہ آپ کام کریں گے تو ہمیشہ جیتیں گے یہ اکلے جی جی کنلے جی یہ سے کنلے جی بات کریں اگر سٹاک مارکٹ کی تو سٹاک مارکٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے شیر بزار کیا سا رہ سکتا ہے اور کن شیروں میں آج داولہ آکا چلا جا سکتا ہے شیر بزار میں دیکھی کل آپ کو ہمیں نفٹی کے اوپر اور بینک نفٹی کے اوپر اپنا ویسلیشن دیا تھا جو بھی شرکتے ثابت ہوا کل بھی بزاروں میں گراوٹ تھی اور آج بھی نفٹی نے قریباً ایک سو چالیس پائنٹ کی گراوٹ درد ہو چکی ہے بینک نفٹی کے اندر بھی گراوٹ ہے اور سنسک کے اندر بھی گراوٹ ہے لال نشان میں ہی ٹریڈ کر رہا ہے لیکن ایک مہتوپون جو ڈاٹا نکل کے آ رہے ہیں اس کے حساب سے میٹل سٹاکس کے اندر تیجی دکھ رہی ہے خاص کا ڈاٹا سٹیل میں دیکھیں تو مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر لگ بگ پینتیس سے چالیس پرتیس شرط ڈیلیوری بیس کام ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ویکلی ایوریج میں بھی اس کا ڈیلیوری بہت اچھی ہو رہی ہے اور منتھلی ایوریج میں بھی اس کی ڈیلیوری بہت اچھی ہو رہی ہے تو ٹاٹا سٹیل جیسے سٹاک کے اندر جب فرنٹ لائن سٹاک ہے جیسے سب سے بڑی سٹیل بنانے کی کمپنی ہے ٹاٹا گروپ کی اور اس کے اندر 35 سے 40% 49% کی ڈیلیوری بیس کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بھی ٹیکنیکل لیبل بھی دیکھیں یا فنڈامنٹل لیبل دیکھیں اور آگے والے دو سے تین مہینہ بھی دیکھیں تو اس کے اندر یہ سکاراتمک رکھ کی نظر اور اشارہ کرتا ہے برجٹ کا سیشن سیشن چالو ہو گیا ہے دیکھیں اب کاؤنڈ آن شروع ہے اور آج اب بات ہوگی ویکاس کی اب بات ہوگی کوئی ویکاس کوئی انفرسٹیکچر کسی بھی روپ کے اندر کوئی کارے کریں تو اب بجٹ کو دھیان میں رکھے ہم لوگ لور لیبل کے اوپر بھائنگ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا رہے گا اور دوسرا سٹاک ہوگا کول انڈیا کول انڈیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے لگوک کہیں سطح سے لگاتا کولے کی پرائیسز کے اندر جبردست اضافہ انتراشتے بجاروں میں ہو رہا ہے اور یادی آپ جان دے ہیں کہ یادی لگوک دیڑ سے دو مہنے پہلے ایک انرزی کرائیسز ہوا تھا چاروں طرف بہت جبردست کرائیسز تھا یوروپ میں چائنہ میں سبھی جگہ کرائیسز تھا اور اس سمیں بجلی اور کولے دونوں کی بڑی جبردست شورٹیج ہو گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اگری منومان میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ فروری مارچ کے اندر مجھے بجلی اور انرجی کے اوپر بڑی شورٹیج کی سمبھاؤنا دوبارہ مارچ کے مہنے میں لگ رہی ہے یہ اکلیج جی میں آپ سے بھی ریکوست کروں گا اگر پہ آپ اس کو اپنے دہن میں ضرور رکھیں اور اپنی لیبریری کے اندر یہ شوکو الگ سے لگ دیں تاکہ جب ہم آگے فروری مارچ پیس کی پر چرچہ کریں تو ہم درشقوں کو یہ دکھا سکیں سمجھا سکیں اگری منومان میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بیاپار کے اندر یعنی آپ کو جیتنا ہے پرائیس کے ساتھ میں یعنی آپ سکسسفول اگری منومان لگانے میں سکشم ہیں تو آپ سے بڑیہ بیتری بیاپاری انیلیسس نہیں ہو سکتا تیجی میں تیجی اور مندی میں مندی میں دونوں جنگیں ہی نقصان ہوتا ہے یہ مان کے چلیے گا تو یہ آپ اگریم جو بھی کاروباری اس کو اس پروگرام کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دھیان دے رہے ہیں پیشے دھیان رکھ لیں اس کو انڈر لائن کر لیں لکھ کے رکھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا اثر کہاں کھاں کیسے کیسے پڑے گا یہ ہم آنے والے شو کے اندر آپ سے لگاتار بات کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے ایک اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس شو کو درشکوں نے بہت دلوں سے پسند کیا ہے جب بردس اس کی ویورشیپ ہو رہی ہے کمنٹس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ کمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتا ہے جن کو پسند کم آتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے انیلیسیس کی طرف سے ہوں یا کسی کی ہوں لیکن میں کل ملا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو پیار اس شو کو دیا ہے اس کے لیے میں پوری ٹیم کی طرف سے مارکٹ ٹائمز ٹی وی کی طرف سے اکھلے چراکھی جی کی طرف سے اور میسیم کی طرف سے آپ کو تہے دل سے شکریہ یا دھنے واد پریشت کرتا ہوں اور آپ نے بھارتیہ ودیہوں کو جو پرموشن دیا ہے جو پیار دیا ہے جو سممان دیا ہے یہ عدد ہے سیکنڈ ٹو نن ہے اس کا کوئی سانی کہیں نہیں ہے جی کرنا لے جی جی بہت بہت دھنے واد ہمارے ساتھ جڑے نکلے اور جانگاری ساجہ کرنے کے لئے تو آج کچھ ایسا رہ سکتا ہے شیر بزار کمیوریٹی بزار اور آج آپ کا راچی فل جوتش کے ادھار پر پھلال بزار کے ستارے میں ابھی کی لبست مجھے دیجئے اجازت نمشکر سردیوں میں جب لگے وارڈروب کو اپ ڈیٹ ہے کرنا تک بیگ بلیس کے کلوثنگ سیکشن کو ایکسپلور ہے کرنا بیگ بلیس خوشیوں کی اپنی دکان